وَلْكَمْ ڈیَا رَوَكَرڈز اور اب بزرگ چونک شاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ لی نے ہاتھ سے چاہ کو پکڑ لیا تھا وہ اس کے پیٹ میں گھسا ہی نہیں تھا بزرگ باکھلا جاتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں اور وہ ترنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے چلی آپ کو ایک بڑیا والا فلیش پیک دکھاتے ہیں جہاں دوستوں اصل میں اس جیل کے گارڈ نے لی کو جو بائیبل دیا تھا نا اس میں کوئی کلیو چھپاوا تھا اور یہ بائیبل پینی نے لی کو دینے کے لئے کہا تھا کلیو میں بائیبل کے جن پیجیس اور واقعوں کو مارک کیا گیا تھا لی انہیں چوڑ کر دیکھتا ہے تو آتا ہے اور مین اور لی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بزرگوں سے یہاں پر سابدہن رہنا ہوگا اسی وجہ سے لی بزرگ کو دیکھتے بلکل چونکن نہ ہو گیا تھا اور اس نے چاہ کو پکڑ لیا اس طرح دوستوں لی کی جان بچ گئی یہاں پینی کا باس پوچھتا ہے کہ لی کو ہمارے پلان کے بارے میں کیسے پتا چلا پینی کا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ دیکھئے لی تو لگاتر یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ فارمولا ہے ہی نہیں اور مجھے شک ہے کہ جے جے کے پاس فارمولا ہوگا ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اس پر جیراد کہتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جے جے کو واج کیا اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے پاس فارمولا نہیں ہے کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے باس پھر دوستوں فیصلہ کرتا ہے کہ ضرور لی کے پاس فارمولا ہے اور میں اس کو جیل سے ریاہ کروا کے پھر اس کو فارمولا لے کر اسے ختم کر دوں گا اب بھارانے کے بعد اسسٹنٹ پینی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے لی کی مدد کی تھی پر میں نے باس کو کچھ نہیں بتایا لیکن میں کبھی تمہیں باس کے ساتھ گداری نہیں کرنے دوں گا تم لی سے دور رہو وہاں چیئرمن کی وائف چیئرمن کے کچھ میڈیسنز کو دیکھتی ہے جسے وہ روز لیتا ہے اور وہ پریشان ہے کہ چیئرمن اس کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اینڈری کو کمپنی سے نکالنے نہیں والا تب ناثن کا اسسٹنٹ آ کر اسے دوسری میڈیسنز دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بوٹل تو آریجنل ہے لیکن میڈیسن دوسرا ہے اسے روز لینے سے چیئرمن کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگے گی چیئرمن کی وائف کہتی ہے ہاں مجھے بھی یہی چاہیے کہہ کر وہ چیئرمن کے میڈیسنز کے جگہ پر ان نئے بوٹلز کو رکھ دیتی ہے دوستوں اور اگلے سین میں چیئرمن کی وائف اور سنڈی باہر جا رہی ہوتی ہیں اور چیئرمن پوچھتا ہے کہ کہاں چل دیئے دونوں وہ بھی اس وقت سنڈی کہتی کہ ہم باہر کہیں جا رہی ہیں تب ہی چیئرمن کی وائف کہتی ہے کیا آپ کو ہماری بھی فکر رہتی ہے کبھی چیئرمن تو چیئر جاتا ہے کہ دیکھو میں تم سے بحث کرنے کو تیار نہیں ہو ویسے تم نے وہ شیئر ہولڈرز میٹنگ کینسل کی یا پھر نہیں چیئرمن کی وائف کہتی سوری میں تو بھولی گئی تھی میں کل ہی میٹنگ کو کینسل کر دوں گے آپ فکر مت کیجئے آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھے گا اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سوچئے میں کیسے رہوں گے اس طرح دوستوں وہ ایک کیرنگ وائف کی طرح ڈراما کر رہی ہوتی ہے تب ہی پی اے چیئرمن کو وہ میڈیسنز دیتا ہے جو چیئرمن کی وائف نے چینج کر دیئے تھے اور اس میڈیسن کو خاتے ہی اس کی وائف بڑے خوش دکھتی ہے یہاں سے سیدھے دکھاتے ہیں کہ چیئرمن انٹری کو لے کر ایک بہت ہی نارمل کیفے میں کھانے جاتا ہے انٹری گوچھتا ہے نارمل کیفے میں آپ کیا آپ ایسے جگہوں پر کھا بھی لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اور تمہاری ماں شیلومی اسی کیفے میں ملا کرتے تھے یہ سوچ کر انٹری تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ چیئرمن نے اس کی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے کمپنی سے باہر نکال دیا تھا پر اصل میں تو چیئرمن کی وائف نے شیلومی کو یہاں سے نکالا تھا پر دوستوں انٹری اب تک یہ بات نہیں جانتا لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیئرمن سچ میں اس کی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور اب بھی اسے یاد کرتا ہے دیکھو وہاں دوسری اور چیئرمن کی وائف باہر کھانے نہیں جاتی بلکہ اس نے چیئرمن کو بنا بتائیں ایک بڑے ہوتل میں شیر ہولڈرز میٹنگ ارینج کی ہوتی ہے دوستوں وہ وہاں پر بتائیں کیا بتاتی ہے کہتی ہے میرے پتی کی طیبت آج کل بہت خراب رہتی ہے اس لئے وہ کئی غلط فیصلے لے رہے ہیں لیکن ہماری کمپنی کی ترقی ہمارے ہاتھ میں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگلی میٹنگ میں ہم اینڈریو کو وائس چیئرمن کی پوزیشن سے ہٹا دیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کے خلاف ووٹ کریں دوستوں وہ بھی مان جاتے ہیں کیونکہ چیئرمن کی وائف ہے تو کمپنی کی بھلائی کی سوچے گی ایسا ان کو لگتا ہے تو دوسری اور جنا کو گریہ پر شک ہوتا ہے اور وہ اسے الگ میں لے جا کر پوچھتی ہے تم لی کے ساتھ ڈرنگ کر رہے تھے نا تو کیا تم نے اس ڈرنگ میں کچھ ملائے تھا مجھے پتا ہے تم اینڈریو کی وفادار بننا چاہتے ہو لیکن اینڈریو پہلا جیسا نہیں رہا وہ بہت ہی غلطیاں کر رہا ہے ہمیں اس فورملے کا پتہ لگانا ہی ہوگا ورنہ لے اس ظرم کی سجاہ کاٹے گا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں پر کہاں دوستوں جب آدمی کرپٹ ہو تو وہ کسی کی بات نہیں مانتا اینڈ گریہ بھی اس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے اینڈریو بہت اچھا ہے اور وہ ہمارا باس ہے اس کے بارے میں تم غلط افوائیں مت فلاؤ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دوستوں اس کے بعد جنہ اینڈریو کے کیبن میں جاتی ہے اور کہتی ہے آج جنہ میرا موڈ خراب ہے میرے ساتھ ڈرنگ کرنے چلو گے کیا اینڈریو کو چاہیے کیا تھا وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے لیکن دوستوں اس کو جنہ پر شک بھی ہے کیونکہ وہ اینڈریو کی کمرے میں ویکسین فارملہ ڈھونڈ رہی تھی پہلے مطلب پر وہ مان جاتے اور دونوں بار میں جاتے ہیں جنہ کہتی کہ چلو ہمیں گیم کھیلیں گے جو ساتھ دس زیادہ شراب پیکر نشر میں فلائٹ نہیں ہوگا وہ وینڈ ہوگا اور وینڈ جو مانگے گا وہ لوسر کو دینا پڑے گا بولو منظور ہے اینڈریو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں تو اگلے سین میں دکھاتے ہیں اینڈریو بھائی صاحب ہو گئے ہیں نشر میں دھوت اور جنہ اسے اس کے کیون میں لے کر جاتی ہے یہی دوستوں جنہ کا پلان ہے کہ اینڈریو کو خوب پلا کر وہ اسے بے ہوش کر دے گی اور اس کے کیون میں ویکسنگ کا فارملہ والا وہ پیپر ڈھونڈے گی پر کہاں یار جنہ کو اس کمرے میں فارملہ ملتا ہی نہیں وہ تو جانتی ہی نہیں کہ اینڈریو چپکے سے اس کو دیکھ رہا ہے لگتا ہے دوستوں وہ نشر میں بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا پھر جنہ اس کے پاکٹ کو چیک کرنے آتی ہے لیکن اینڈریو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جنہ کہتی ہے ارے وہ تمہارا کوٹ اتار کر تمہیں ٹھیک سے سلانے والی تھی اسی لئے یہ کر رہی تھی کہہ کر وہ چلے جاتی ہے تو یہاں جیل میں دکھاتے ہیں تو لی تو وہ جنہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس بیچ ان کے لئے کھانا لائے جاتا ہے اور سب ہی کھانے لگتے ہیں گھار دوستوں ان کو گھور رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے اس نے کوئی گڑ بڑ کی ہے کچھ ہی دیر میں سب پیٹ پکڑ کر چل لانے لگتے ہیں کیونکہ کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا سب ہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے جو سب کو دوا دیتا ہے لیکن صرف لی کو کوئی الگ ہی دوا دی چاہتی ہے جسے لی کھا بھی لیتا ہے یہاں سے سیدھے دکھاتے ہیں جیرارڈ کو جو روشی سے کہتا ہے کہ لی کے کھانے میں ہم نے ایک دوا ملائی تھی جس سے اس کے پیٹ میں درد ہوا اور اسے ہم لوگوں نے الگ میڈیسن دیا جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ بیٹ کم ہونے لگے گا پولیس والے لی کو ہسپٹر لے کر جائیں گے اور تب تمہیں لی کو کننیپ کرنا ہے اور اسے یہ انجیکشن لگانی ہے تب جا کر اس کا ہارٹ بیٹ نورمل ہوگا اگر تم تھوڑی سی بھی دیر لگاؤگے تو وہ مڑ سکتا ہے اور ہاں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کام تم کر رہی ہو اور نہ بڑی مصیبت ہو جائے گی اور یہ نائے کی طرف سے آرڈر ہے پر دوستوں سچ تو یہ ہے کہ یہ باز کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے پر روشی یہ جانتی نہیں تھی دوسری اور چیرمن کی وائف اور سنڈی جیل جاتی ہے جہاں چیرمن کی وائف ناثن کو بتاتی ہے کہ بیٹا کچھ دنوں میں تم ریا ہو جاؤگے ٹینشن مطلب یہ میرا وعدہ ہے ناثن کہتا ہے کہ چینگ بھی میرے ساتھ ہے ہمیں اس سے بھی باہر نکالنا ہوگا چینگ دوستوں لی مطلب سمجھ گیا آپ اس پر سنڈی تو اچھلنے لگ جاتی ہے کہ کیا چینگ یہیں پہ وہ ٹھیک تو ہے نا اس کو کچھ ہوا تو نہیں چیرمن کی وائف خصہ ہو جاتی ہے کہ تیرا بھائی اتنے دن سے یہاں پر سڑ رہا ہے ایک بھی دن اس کی خیریت جاننے کی کوشش نہیں کہ تُنے اور چینگ کے لئے تو اتنی اتاولی ہو رہی ہے سنڈی کہتا ہے کہ ماں کچھ نہیں بس کمپنی کی سلسلے میں بات کرنی تھی اس سے پر دوستوں چیرمن کی وائف ناثن سے پوچھتی ہے تم چینگ کو باہر کیوں نکالنا چاہتے ہو پتا ہے نا اس نے ڈوڈو گروپ میں کیا 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 ناثن کہتا ہے کہ ماں فلحال چینگ کے پاس ویکسین فارمولا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں یہاں کے راجہ ہوں گے اس لئے ہمیں چینگ کو باہر نکالنا یہ ہوگا تاں کہ وہ ہمیں ویکسین فارمولا دے دے اور پھر وہ لی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بھی جیل سے چھڑانے کا انتظام کر دیا ہے تم جنتا مت کرو دوستو اتنے میں لی کے شرین میں وہ دوہ اثر کرنے لگتی ہے جو اس کو الگ سے دی گئی تھی وہی اور وہ ایک دم سے گر کر تڑپنے لگتا ہے ناثن تو شاک ہو جاتا ہے اور چلاتا ہے کہ آرے کیا ہو گیا تمہیں مجھے فارمولا دیے بھی نہ مرمت جانا لی کو ترانت ایک ایمبلنس میں ہسپیٹل بھیجا جاتا ہے لیکن ایمبلنس کی ڈرائیور ہے روشی ایمبلنس کے پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے لیکن ٹرافک سنگنل پر پولیس کی گاڑی ہو جاتی ہے بلوک اور روشی ایمبلنس لے کر نکل جاتی ہے چپ چاپ ایمبلنس میں پیچھے ایک نرس ہوتی ہے لیکن کوئی گیس سپری کر کے اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے پھر ایک جگہ پر روشی ایمبلنس کو روکتی ہے اور پیچھے جا کر لی کو دیکھتی ہے تب وہ نرس آدھی بے ہوشی میں روشی کا ماسک ہٹا دیتی ہے لیکن وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے اس لئے روشی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں رہتی وہ ترانت لی کو اپنی گاڑی میں شفٹ کر کے اسے وہ انجیکشن لگا دیتی ہے جس لئے کا ہارٹ بیٹ نارمل ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو فوٹیج کے ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ چینگ نام کے قیدی کو کرنیپ کیا گیا تھا اور کرنیپر تھی روشی ڈوڈو گروپ میں سب ہی شاک ہوتے ہیں کہ روشی نے لی کو کیوں بچائے ہوگا یہاں نیوز دیکھ کر گری پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ روشی کو پسند کرتا ہے اس بیچ وہ انڈیو کے اسسسٹنٹ کو فون پر بات کرتے ہوئے بھی سن لیتا ہے وہ انڈیو سے پتا ہے کیا کہہ رہا تھا کہتا ہے کہ ویکسین فورمولا کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے میں نے ایک سینٹسٹ کو ڈھونڈ لیا ہے اور ہم جلدی ویکسین بنا پائیں گے یہ سن کر گری ہو جاتا ہے شاک اور سوچتا ہے تو کیا جینا نے انڈیو کے بارے میں سچ کہا تھا تو کیا فورمولا انڈیو کے پاس یہ ہے اور کیا ڈیوڈ کا قتل بھی انڈیو نے کروایا ہے دوسری اور دوستوں جیراد روشی سے کہتا ہے کہ اچھا بات تم نے چائن کو کنڈیپ کر لیا اب تم کچھ بھی کر کے اس سے یہ پتہ لگاؤ کہ ویکسین فورمولا اس نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ضرور کہے گا کہ فورمولا جے جے کے پاس ہے پر تم اس پر وشواس مت کرنا کیونکہ فورمولا اسی کے پاس ہے روشی بھی اندر جاتی اور پوچھتی ہے چائن تم کیسے ہو اچھا با میں نے تمہیں پولیس سے بچا لیا ورنہ تمہیں عمر بھار جیل میں رہنا پڑتا لیکن دوستوں لی تو خوب جانتا ہے کہ اس نے لی کو بچایا کیوں وہ کہتا ہے سیدھے سیدھے بات کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ ویکسین فورمولا کہاں پر یہی پوچھنا چاہتی ہو نا تم کیا تم بھی اس خطرناک بوس کے لئے کام کرتی ہو جس کے آدمی پورے شہر میں وائرس کتنے پھیلے ہوئے ہیں روشی کہتی کیا بکرے ہو تم میں اینائے کے لئے کام کرتی ہوں اور اس وقت ہمارے دیش کو اس ویکسین فورمولا کی ضرورت ہے وہ کسی دوسرے دیش کے سپائی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے لی اس کو لاکھ سمجھاتا ہے کہ فورمولا جے جے کے پاس میں میرے پاس نہیں ہے پر دوستوں روشی نہیں مانتی اور اسے ہدکڑی پہنا کر ٹارچر کرنے لگتی ہے حالانکہ وہ لی کے ساتھ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے تھی اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے لئے یہ کر رہی ہے بیچاری نہیں جانتی کہ یہ سارا کام بوس کے کہنے پر ہو رہا ہے اصل میں سی سی ٹی بی کے ذریعے بوس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر دوستوں پہلی بار اس خطرناک ارگنائزیشن کی ہیڈ یعنی بوس کا چہرہ ریویل کیا جاتا ہے ہمیں ہے تو یہ ذرا بڑھا پر بہت خطرناک آدمی ہے پہرینک اسسٹینٹ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے لی بچ نکلے گا بوس کہتا ہے کہ اگر وہ بچ نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا اسی کے پاس ویکسین فورمولا ہے دوسری اور لی کے کرنیپ ہونے کی خبر کو دیکھ کر جے جے اور نیل چونگ جاتے ہیں کیونکہ لی ان سے بدلہ لینے کے لئے ضرور آئے گا اس طرح میں بوڈی گارڈ آتا ہے اور جے جے کہتا ہے کہ سنو تم سب ہی ہسپیٹلز میں چیک کرو کہ جنا کا بھائی کہاں پر ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ایک منٹلی چیلنج لڑکا ہے اگر ہم نے اس کا پتہ لگا لیا تو جنا کا بھی پتہ چل جائے گا بوڈی گارڈ آخر اس ہسپیٹل میں بہن جاتا ہے جہاں جنا کا بھائی ہے دوستوں اب بوڈی گارڈ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی جنا کا بھائی ہے بوڈی گارڈ ترند جے جے کو بتا دیتا ہے دوسری اور گرے کو دکھاتے ہیں وہ جنا کو ڈرنک کرنے کے لئے بولاتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی تھی میں نے اصل میں پیسو کے لئے انڈیو کی ہر بات مانی کیونکہ میرے پاپا کے علاج کے لئے مجھے پیسو کی بہت ضرورت پڑ گئی تھی اسی لئے انڈیو کے لئے میں نے غلطی پہ غلطی کی شاید اسی لئے بھاگوان نے مجھے سزا دی ہے کس دن پہلے میرے پاپا کی موت ہو گئی اور میں جان چکا ہوں کہ ویکسین فارمولا انڈیو کے پاس ہی ہے جنا ابھی دوستوں اس کو تلاسہ دیتی ہے کہ دیر آئے ترستہ ہے اب ہمیں لیگ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے جو کرنا ہے اس پر دھیان دینا ہوگا تو دوسری اور جے جے انڈیو اور باڈی گارڈ تینوں ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں جہاں جنا کا بھائی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے جو بھی ملنے آئے گی وہ ہی جنا ہوگی اور اس نے لیگ کو بچانے کے لئے اسے ایمولین سے کرنیپ کیا ہوگا تب انڈیو جنا کو اسی کمرے میں جاتے بھی دیکھ لیتا ہے جہاں جنا کا بھائی ہے وہ تو جانگ جاتا ہے کیا جانگ یوں نہیں جنا ہے تو دوستوں اب ان تینوں کو اصلیت کا پتا چل چکا ہے کہ کون جنا ہے آپ کو تو میں نے پچھلے اپیسورٹس میں بتا دیا تھا شاید کہ جانگ یوں نہیں جنا ہے نا چلیے بڑھیا اب جے جے انڈیو سے پوچھتا ہے کیا اس نے کبھی تم سے ویکسین فارمیلے کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ یہ لیگ کو بچانے کے لئے اس فارمیلے کو پانے کی کوشش ضرور کرے گی انڈیو بھی جانتا ہے کہ جنا ویکسین فارمیلے کے لئے اس کے کیون کو چھان مار رہی تھی لیکن دوستوں وہ جنا کو پھسانا نہیں چاہتا اور کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں تھی اس نے مجھے کبھی اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا جے جے کہتا ہے پر جو بھی ہے تو مجھ سے سابدھان رہنا ہمیں اس لڑکی کو بھی سبق سکھانا ہوگا دوسری اور دوستوں روشی لیگ کو پسند کرتی ہے لیکن اسے جیرارڈ کی بات پر بھی وشواس ہے کہ لیگ کے پاس فارمیلہ ہے اس لئے وہ لیگ کو بہت ٹرچر کرتی ہے پر لیگ بار بار کہتا ہے بوس کہتا ہے کہ اگر اتنے ٹرچر کے بعد بھی ہو کچھ نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پینی اور اس کے اسسٹینڈ نے اسے بڑی ہر ٹرین کیا ہوا ہے پینی کہتا ہے کہ جے جے پر بھی ہمیں شک کرنا چاہیے شاید اسی کے پاس فارمیلہ ہو بوس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈیفینس انڈسٹری کے وکٹر کو جانتا ہوں اس کے ذریعے میں جے جے سے ملنے کی کوشش کر سکتا ہوں یہاں سے دکھاتے ہیں کہ بوس وکٹر نیل جے جے اور کیمی ایک جگہ پہ ملتے ہیں وکٹر نیل سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے انہیں سب بوس کہتا ہے بہت پاورفل آدمی ہے یہ بوس کہتا ہے کہ کسی ویکسین فارمیلے کے بارے میں میں نے سنا تھا سب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود میں کئی بلینز ڈالرز کا ویلیو رکھتا ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جے جے تو آسکر کہتا ہے ویکسین فارمیلہ نہیں نہیں اس کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں اگر مجھے کچھ پتا چلا تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا میٹنگ کے بعد دوستوں بوس پینی کی اسسٹینٹ سے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جے جے کے پاس وہ فارمیلہ نہیں ہے کیونکہ جب میں نے ویکسین فارمیلے کی بات کی تو اس کی آنکھوں میں ذرا بھی شک یا ٹینشن نظر نہیں آیا نہ ہی اس نے اپنی آنکھیں میچی اس کے ایکسپیشن سے سا پتا چل رہا تھا کہ وہ سچ میں ویکسین فارمیلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کا ذکر کیا تو جے جے کے چہرے پہ ذرا سی بھی ٹینشن یا شاک کیوں نہیں تھا وہ اتنا کانفیڈنٹلی ہو کر کیسے بات کر پایا تو ادھر کھلتا ہے ایک خطرناک ٹویسٹ کمرے کے اندر دکھاتے ہیں کہ بوس کے جانے کے بعد نیل ایک لمبی سانس لیتا ہے ہاں یار ہم بال بال بچ گئے یہ آدمی صرف بزنس میں نہیں بلکہ ایک بہت خطرناک اورگنیزیشن کا پاورفول لیڈر ہے اور اگر اسے پتا چل جاتا تو ہماری گھر نہیں ہوتی جے جے بھی کہتا ہے کہ چلو میں نے چھوٹ ایسا بولا کہ سچ میں میں دوبارہ اتنے کانفیڈنس سے کبھی نہیں بول پاؤں گا اور آپ کو یہ خبر دی کس نہیں کہ یہاں پر یہ بوس آنے والا ہے تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے جرارڈ کی اور تب پتا چلتا ہے کہ یہ نہ تو انائیے کے لئے کام کرتا ہے اور نہ ہی بوس کے لئے بلکہ یہ تو بوس کے ساتھ رہ کر سر نیل کے لئے کام کر رہا تھا دوستوں یہی وجہ تھی کہ جب بھی روشی پینی اور بوس کہتے تھے کہ جے جے کے پاس فورملہ ہوگا تو یہ ایک ہی بات پر اڑا رہتا تھا کہ جے جے کے پاس وہ فورملہ ہے نہیں وہ نیل سے کہتا ہے کہ سر میں اور کتنے دن کسی کی چھایا میں کام کرتا رہوں گا بتاؤں مجھے کھلیاں کوئی پوزیشن دیجئے نا دوسری اور انٹری کو پتا چل گیا کہ جے جے سے جنا کی جان کو خطرہ ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپنی سے فوراں بھیجنے والا ہوں کسی کام کے لئے تمہیں کچھ مہینے وہی سے کام کرنا ہوگا پر وہ کہتی میں تو کہیں نہیں جانے والی یہ رہا میرا ریزگنیشن میں ڈوڈو گروپ میں کام نہیں کروں گے اور ہم مجھے تم سے آڈرز لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہہ کر دوستوں وہ جانے لگتی ہے پر انٹری اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جنا خصے میں اپنا ہاتھ چھوڑا کر چلی جاتی ہے انڈری بہت دوکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے تو وہاں روشی لی کی کامنے میں جاتی ہے وہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں لیکن اچانک روشی کو وہ دیوار پر لاک کر کے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو سچ میں میرے پاس ویکسن فارمولا ہے نہیں کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو روشی اس پر گند دان دیتی ہے کہ اگر باہر جانے کی کوشش کی تو شوٹ کر دوں گی لی کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں خوب جانتا ہوں اور تم بھی مجھے اچھی ترے جانتی ہو میرے پاس فارمولا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور یہی سچ ہے تمہیں شوٹ کرنا ہے تو کر دو کہہ کر وہ نکل جاتا ہے دوستوں پر بہار باہر باہر کے آدمی اس کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ باہر نے کہا تھا کہ اگر لی بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کے پاس ویکسن فارمولا ہے وہ ترند باہر کو خبر کر دیتے ہیں باس پینی سے کہتا ہے کہ پکا اسی کے پاس فارمولا ہے پر وہ بتانے کو تیار نہیں ہے اب اس کی جان لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے اسے تمہیں ہی ختم کرنا ہوگا سمجھی اتنے میں روشی بہار آ کر اس گینگ پر گندان دیتی ہے کہ کون ہو تم لوگ چھوڑو اس کو پر دوستوں وہ اسے بھی نوکاوٹ کر دیتے ہیں اگلی سین میں لیو اور روشی خود کوئی کنٹینر کے اندر پاتے ہیں اور وہاں باس اور اس کے آدمی اور پینی آتے ہیں باس لی سے کہتا ہے کہ واہ تم سچ میں بہت سمجھدار ہو اور شاتر بھی لیکن اگر تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ویکسین فارمولا کہا ہے تو یہیں پہ تمہاری جان ختم ہو جائے گی دوستوں لی تو چلا دیتا ہے کہ سون بھو ڈھے تو مجھے کتنا بھی ٹوٹچر کر لے لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس فارمولا نہیں ہے باس تو ایک باکس کھولتا ہے جس میں کچھ نیڈلز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے لاس جان سے اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو تمہارے شریر کے کچھ ایسے پین پوائنٹس پر میں یہ نیڈلز کو سامگا کہ تمہاری نسے پھٹ جائیں گی پہلے نیڈلز سے تمہیں بہت درد ہوگا جو تمہیں کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا اور دوسرے نیڈلز سے تمہیں اتنا درد ہوگا جیسے کہ شریر سے جان نکل رہی ہو اور آخر میں جو تیسرا ہوگا نا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے لی کے پیر پر پہلا نیڈل گسا دیتی ہے لی بہت درد میں چکھتا ہے روشی بھی چلاتی کہ مت کرو ایسا چھوڑ دو لیکن اتنے درد کے باوجود بھی لی اپنے سچ پیڑا رہتا ہے کہ نہیں ہے میرے پاس تو فارمولا باس دوسرا نیڈل لگانے کو کہتا ہے پہنی لگ باگ رون لگ جاتی ہے لیکن باس کا کہا اس کو ماننا پڑے گا وہ لی کو دوسرا نیڈل لگا دیتی ہے لی پاگ لوگ کی طرح چلاتا ہے اس کو درد برداشت نہیں ہوتا باس کہتا ہے کہ اب بھی تم نہیں بتانا چاہتے ہو رائٹ ٹھیک ہے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہہ کر وہ پہنی سے آخری نیڈل لگانے کو کہتا ہے پہنی کہتی باس یہ تو مٹ جائے گا پر دوستوں وہ چلاتا ہے کہ جو کہتا ہوں کرو پہنی بھی لی کو تیسرا نیڈل لگاتی ہے اور اب لی اتنا چلاتا ہے لگتا ہے اس کی آخری سانس آ چکی ہے سانس سے پتا نہیں ختم ہوئی کی نہیں ہوئی لیکن یہاں پر پارٹ ٹونٹی ٹو کا اینڈ ہو جاتا ہے آگے کے پارٹس میں اس سے بھی بڑے بڑے ٹریز آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ بھی پلیس انتظار کی جگلے پارٹ کا جس میں یہ پتا چلے گا لی کا کیا ہوا کیا وہ مر گیا یا زندہ بچا اور کیا باس کو ویکسین فارملا ملا اور جنہ کا اب کیا ہوگا وہ کیا کرنے والی ہے بس آپ آگے کے پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اس دریز کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا بہت ضروری ہے نا تھینکس فور واشنگ